علیف اللہ چمدی بوٹی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے عباو اجداد کے بارے بھی آج ہم بات کریں گے سلطان الفقر سید الکونین برہان الواسلین سلطان العارفین فنافی ہو فنافی فقر حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی تصانیف میں فرماتے ہیں کہ میں فقیر مالک الملکی اور مرشد کامل اکمل جامع نور الحدا ہوں فقیر مالک الملکی فقراء کا عالی ترین مرتبہ ہے اور مرشد کامل اکمل جامع نور الحدا سہبان تلقین و ارشاد کا انتہائی مرتبہ ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ چونکہ عارفین کے سلطان ہیں آپ رحمت اللہ علیہ نے جو اہم کارنامہ سر انجام دیا وہ یہ ہے کہ آپ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک فکری اساسہ اپنی تصانیف کی صورت میں عطا کیا جو قیامت تک کے لیے جتنے بھی آنے والے طالبان مولا ہیں ان کے لیے ایک مشعل راہ ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ قادری کو منظم کیا اور سلسلہ سروری قادری کی صورت میں قیامت تک کے لیے اس کو اکٹھا کر دیا حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کہ سلسلہ نصب کے اگر بات کریں تو حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کا تعلق آوان قبیلہ سے ہے آوان حضرت علی کرم اللہ وجہ الكریم کی غیر فاطمی اولاد ہے حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب بھی اپنی تصارنیف میں پیش لفظ کے طور پر اپنا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ آپ اپنے والدے گرامی حضرت بازید محمد اور اپنے قبیلہ یعنی کہ آوان کا ذکر بھی آپ فرماتے ہیں چونکہ اس دور میں تمام مصنفین کا یہ خاصہ تھا کہ وہ جو بھی اپنی تصنیف یا رسالہ لکھتے اس کے شروع میں پیش لفظ کے طور پر چند سطور میں اپنا تعرف بیان کرتے تھے بلکل اسی طرح سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی تقریباً تمام تصانیف میں اور جو رسالے لکھے ان میں جب آپ اپنا ذکر کرتے ہیں تو آپ ساتھ ہی ساتھ اپنا نام کے فوراً بازید محمد عرف آوان کا آپ ذکر کرتے ہیں کہ میرا تعلق آوان قبیلے سے ہے لیکن سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی اپنے آوان ہونے پر فخر نہیں فرمایا نہ ہی سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے آلِ علیہ ہونے پر اولادِ علیہ ہونے پر کبھی آپ نے فخر نہیں فرمایا بلکہ آپ کا فرمان ہے کہ فقیری سید یا قریش ہونے پر موقوف نہیں ہے یہ عرفان سے حاصل ہوتی ہے آپ فرماتے ہیں فقیری یا فقر سات پشتی مراس نہیں یعنی کہ پشتی مراس نہیں ہے وراست میں فقر نہیں بہنچتا بلکہ فقر تو دیدارِ الہی کا علم ہے فقر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے فقر این ذات پاک است ہے اگر ہم سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے اجداد کا ذکر کریں تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے اجداد کا تعلق وادی سونس کیسر کے ایک علاقہ انگا شریف سے تھا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت سلطان فتح محمد کا مزار آج بھی انگا شریف میں وادی سونس کیسر کے ایک علاقہ انگا شریف میں مرجع خلائق ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت سلطان فتح محمد کا مزار گینٹھیا کے مریضوں کے لیے شفاق درجہ رکھتا ہے وہاں کی یہ کرامت ہے کہ گینٹھیا کے مریض جب وہاں جاتے ہیں تو ان کو اس بیماری سے شفاق ملتی ہے سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اسکر علیہ رحمت اللہ علیہ کی حیات تک آپ وہاں پہ ارسمن آیا کرتے تھے لیکن آپ کی وصال کے بعد وہاں پہ یہ ارسمن آنا ختم کر دیا گیا اگر ہم سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے والدین کا ذکر کریں تو آپ کے والد محترم کا نام حضرت بازید محمد تھا جیسا کہ آپ اپنی تصانیف میں جب بھی اپنا ذکر کرتے ہیں فقیر باہو ولد بازید محمد آپ اپنے نام کے فوراں بات اپنی ولدیت کا خود ہی قرار کر دیتے ہیں کہ میرے والد محترم کا اسمِ گرامی بازید محمد ہے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا اسمِ گرامی حضرت بازید محمد تھا حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ اپنی تصانیف میں جب بھی پیش لفظ میں آپ ذکر کرتے ہیں اپنے بارے میں تو اب ساتھ ہی ساتھ اپنے والد محترم کا ذکر بھی کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں فقیر باہو ولد بازید محمد عرف آوان آپ نے اپنے والد محترم کا اسم گرامی خود ہی اپنی تمام تصانیف میں رکم کر دیا سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے والد پیشاور سپاہی تھے اور آپ شاہ جہان کے لشکر میں ایک ممتاز عہدے پر فائز تھے حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ اپنی ڈھلتی عمر میں جب آپ کی عمر ڈھلنے لگی جوانی تو آپ نے ساری اس لشکر شاہ جہان میں جہاد کرتے گزار دی لیکن جب آپ کی عمر ڈھلنے لگی تو شاہ جہان کے لشکر کو حضرت بازید محمد نے چھوڑا اور چھوڑ کر اپنے ابائی علاقہ انگا شریف میں تشریف لے آئے جب آپ اپنے علاقے میں آئے تو وہاں پر آپ نے اپنی ایک رشتہ دار ہم کفو حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ سے آپ نے نکاح فرمایا حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ بہت ہی نیک پارسا اور متقی خاتون تھی حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ جس جگہ پر بیٹھ کر انگا شریف میں جس چشمے کے کنارے آپ اسم آزم کا ذکر کیا کرتی تھی اور تصور کیا کرتی تھی وہ جگہ آج بھی موجود ہے لوگ اس جگہ کی زیارت کرتے ہیں حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ بھی اپنی تصانیف میں بارہا ذکر کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں راستی از راستی آراستی کہ راستی جو انسی ہے میری والدہ وہ از راستی راہ حق سے پرچلتی تھی از آراستی تھی وہ ہے حق سے آراستہ تھی رحمت و غفران بود بر راستی کہ رحمت اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے ان پر اپنی رحمت ناجل فرمائے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہہ پر نکاح کے بعد جب حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہہ کو دیکھا کہ یہ تو بہت ہی متقی ہیں پرہیزگار ہیں اسم آزم کے ذکر میں رہتی ہیں ہو کے ذکر میں گم رہتی ہیں آپ حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہہ نے ایک جگہ یہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ ہو کا ذکر کیا کرتی تھی ایک ایسا ذکر کیا کرتی تھی ان پر یہ کیفیت تاری ہو جاتی تھی کہ ان کی آنکھوں سے خون کے آنسوں آنا شروع ہو جاتے تھے آپ فرماتے ہیں میرے پر بھی یہ کیفیت تاری رہی ہے حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہہ کی اس پارسائی کو دیکھتے ہوئے حضرت بازید رحمت اللہ علیہ بہت ہی متاثر ہوئے اور حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے ارادہ کیا کہ وہ اس دنیا داری کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے عبادت کی غرض سے وہ اس دنیا داری کو چھوڑ دیں گے حضرت بازید رحمت اللہ علیہ اس غرض سے کسی کو بتائے بغیر اپنے گھر میں بی بی راستی کو چھوڑ پر اللہ کے راستے میں نکل کھڑے ہوئے جب آپ ملتان پہنچے تو ملتان میں آپ کو جو عالی حکام تھے سپاہی تھے انہوں نے پہچان لیا چونکہ حضرت بازید رحمت اللہ علیہ پہلے لشکر شاہ جہان کو چھوڑ کر بھاگ کر آئے تھے اب آپ کو پہچان لیا گیا تو آپ کو حاکم ملتان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا جب آپ کو حاکم ملتان کی بارگاہ میں پیش کیا گیا حاکم ملتان کی نظر جب حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پہ پڑی انہوں نے آپ کے لباس دیکھا سمانے حرب دیکھا اور آپ کی وہ گھوڑی شین جس کو بولتے ہیں وہ دیکھی تو بہت ہی متاثر ہوا اور حاکم ملتان نے حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کے لیے دو روپے جومیاں وظیفہ مقرر کر دیا اس کے بعد حضرت بازید رحمت اللہ علیہ ملتان میں ہی آپ نے ایک گھر لیا اور اسی میں آپ رہتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے کچھ عرصہ بعد راجہ مروٹ اور حاکم ملتان کے درمیان جنگ شروع ہو گئی جب حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کو اس واقعہ کے علم ہوا تو حضرت بازید رحمت اللہ علیہ حاکم ملتان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے چونکہ اس وقت وظیفہ لینے والے صرف آپ ہی تھے تو آپ نے جا کر عرض کی کہ میرے لیے کیا حکم ہے حاکم ملتان نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں اے بازید رحمت اللہ علیہ کہ آپ کس لشکر میں کس ذات کے لشکر میں آپ جانا پسند کرتے ہیں یعنی کس بٹالین میں کس گروپ میں میں آپ کو بھیجوں کس جگہ میں آپ کو بھیجوں لڑائی میں تو حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہ جناب میں اکیلا ہی لڑنا چاہتا ہوں اس بات کو سن کر جو حاکم ملتان کے عمراء تھے دربار میں جو وزیر مشیر تھے وہ مسکرانے لگے جب ان کی مسرات کو اس حاکم ملتان نے دیکھا تو حاکم ملتان نے کہا کہ یہ جیسے کہتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا پھر حضرت بازید رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے عرض کی کہا کہ جناب مجھے جو راجہ مروٹ ہے اس کے قلعے کا اڈریس سمجھانے کے لیے ایک شخص اور راجہ مروٹ کی تصویر مجھے دی جائے والی ملتان نے اس بات کو مان لیا اور حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ایک شخص اور راجہ مروٹ کی تصویر کو آپ کے ساتھ بھیج دیا گیا جب حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے راجہ مروٹ کا قلعہ دیکھا تو آپ نے اس راستہ دکھانے والے شخص کو رخصت دے دی اور آپ نے ایک گھوڑی اپنی گھوڑی شین کو آپ نے ایڑ لگائی اور گھوڑی فصیل کو پھلانتی ہوئی راجہ مروٹ کے دربار میں پہنچ گئی آپ نے ایک ہی وار سے راجہ مروٹ کا سر تن سے جدا کیا اس کے سر کو اپنے بیگ میں ڈالا اور لے کر اسی طرح ہی چونکہ قلعہ کے دروازے بند ہونا شروع ہو گئے تھے تو حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس شین گھوڑی کو ایڑ لگائی اور فصیل کی دیوار اللہ تعالیٰ کی حکم سے پھلانتی ہوئی وہ گھوڑی قلعہ سے باہر چلی گئی حضرت بازید رحمت اللہ علیہ راجہ مروٹ کا سر لے کر جب حاکم ملتان کی دربار میں پہنچے تو حاکم ملتان نے بہت خوشی کا اظہار کیا اور اس واقعے کو دلی میں دلی چونکہ اس وقت مرکز تھا شاہ جہان تک کہ اس بات کو پہنچایا گیا تو شاہ جہان نے حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلایا حضرت بازید رحمت اللہ علیہ نے ارز کی کہ میں مزید اب یہ کام نہیں کرنا چاہتا مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات کے لئے وقت نکالنا ہے اس بات پر شاہ جہان نے آپ کی اس ارز کو قبول کر لیا اور حضرت بازید رحمت اللہ علیہ کو پچیس ہزار اکڑ شورکورٹ میں انعام کے طور پر جگہ بھی انعائت کی حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کو جب یہ جگہ پچیس ہزار اکڑ شورکورٹ کے علاقے میں ملی تو اب اپنی زوجہ محترمہ حضرت بی بی راستہ رحمت اللہ علیہ کو انگا شریف سے اپنے ساتھ شورکورٹ لے گئے بکس میں تاریخ میں کہیں پہ بھی حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ اور حضرت بازید رحمت اللہ علیہ جو کہ حضرت سکی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اور والدہ محترمہ تھی ان کے وسال کی کوئی ڈیٹ نہیں ملتی لیکن یہ چیز کنفرم ہے کہ جب حضرت سکی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ چھوٹے تھے بچپن میں تھے اسی وقت ہی آپ کے والد محترم حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ کا وسال ہو گیا تھا اور حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کا وسال اس وقت تک نہیں ہوا تھا جب تک کہ آپ چالیس برس کے بھی تھے حضرت سکی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ جب چالیس برس کو پہنچے تھے والد محترم حضرت بازید محمد رحمت اللہ علیہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی راستی رحمت اللہ علیہ کے مزارات آج بھی شورکورٹ میں مزار مائی باپ کے نام سے مشہور ہیں اور ہر خاص و عام کی لیے زیارتگاہ ہیں اور بہت سے لوگ وہاں پر جاتے ہیں اپنی دعائیں مانگتے ہیں اور حضرت سکی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانے سے پہلے حضرت مائی باپ کے مزار پر سلام کرتے ہیں اور پھر وہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد کے حوالے سے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سلطان بہو ٹی وی کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اکرام کا یہ حق کا پیغام یہ فقر کا پیغام اولیاء اکرام کی تعلیمات جونسی ہیں یہ ہر خاص و عام تک پہنچ سکیں وما علینا اللہ البلاغ المبین